اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ازیر کی ایک نیوز کے ساتھ تارک میر آپ کی حضورت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم بتائیں گے کہ پاکستان اس تباہی کے دانے پر آخر کیوں پہنچا اور کیسے پہنچایا گیا یہ کیسے پہنچانے کی کوششیں کی گئی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی بالکل ریسنٹی جو حکومت ختم ہوئی اس کو ہم کہہ پہتے ہیں مفاداتی اتحاد جب یہ بنا تھا تو میں نے اس وقت سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اتحاد نہیں ہے یہ ایک غیر فطری قسم کا اتحاد ہے اگر آپ ہر پارٹی کی نیچر پر دیکھیں تو ایک طرف پیپلز پارٹی ہے جو کہ ٹوٹلی لیبرل ہے دوسری طرف مولانا فضل الرمان ہے جو اسلام کے دعوے دار ہیں تیسی طرف نون لیگ ہے جو پاکستان میں اسلامی جماعت ہے یو ایسے میں جا کر لیبرل ہو جاتے ہیں چوتھی طرف ولی خان صاحب ہیں جو افغانستان کے ساتھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستانیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ چار پانچ جماعتیں جناب ملی صرف اور صرف مفادات کے لیے اپنے فائدے کے لیے پاکستان کو ڈبونے کے لیے یہ دو نے کہا جی ہم ڈیفائلٹ ہو رہے ہیں غربت میں ہیں اور ایک وہ ہوتی تھی ہماری مریم بی بی جن بدبختوں نے مریم نام کیوئی جو ہے بہرمتی کروا دی ہے وہ مریم بی بی صاحبہ مریم ورنگزیب صاحبہ روز جو ہے وہ ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے ایسے کار کار کے وہ کہتی تھی ہم آپ کو دو دو ہزار روپیہ دیں گے دو دو ہزار روپیہ ضرورت مندو کو ناظرین وہ دو دو زار روپیہ جو آپ کو دینے کا اعلان کیا گیا تھا اور سابقہ دور کے وہ لنگر خانی اور وہ سارا سلسلن نے وہ ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا تھا دوسری طرف انہوں نے جو خرچے کیے ہیں صرف ایک مد آپ نے سنی ہوگی میڈیا پر یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو ہے سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے بلکہ نیشنل چینلز کی یہ نیوز ہے کہ دس ارب روپے دس ارب روپے جناب لگائے گے کس کی اوپر صرف اس کمپین کی اوپر کہ ہم ٹھیک حکومت کر رہے ہیں اور ماضی میں عمران خان نے غلط حکومت کی اس اشتہار بازی پر دس ارب روپے لگے اب حساب خود بیٹھ کے لگا لیجیے اگر آپ فارغ ہیں کہ اگر وہ دو دو ہزار روپے بھی ایک بندے کو دے رہے تھے کوئی کہ دو ہزار روپے بلکل وہ ایسا ہی ہے جیسے آتھی کہ موں میں زیرہ دینے کے مترادف تھا لیکن پھر بھی چلو اگر وہ دیا بھی جا رہا تھا اب بیٹھ کے حساب لگائیے کہ اگر ایک بندے کو دو ہزار روپے دینا پڑ جائے اور اس میں سے اگر دس ارب کو ڈیوائیڈ کریں دو ہزار پر پھر کتنی رقم بنتی تھی کتنی رقم جو غریبوں کا حق تھا جو یہ ظالم صرف اپنی اشتیار بازی پر لگا کر چلے گے صرف اپنے جو ہے وہ شورت پر لگا کر چلے گے صرف عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے لگا کر چلے گے اب سوال یہ ہے ناظرین کے یہ تو دس ارب وہ ہے جو کہ لسٹڈ ہے وہ ہے جو نوٹڈ ہے وہ ہے جو باقی جس کے بارے میں ریکارڈ ہے اور باقی جو کھا بھی اڑائے گئے ہیں باقی تمام کی تمام جو رکوم یوں ہی بانٹی گئی ہیں باقی جو اپنے من پسند صحافیوں کو دیا گیا جو من پسند چینلز کو دیا گیا جس کے کوئی ریکارڈ نہیں ہے وہ کتنی رقم ہوگی تو ناظرین یوں ملک کو لوٹا جاتا ہے اس انداز میں یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں کاش کہ یہ کون ہماری کون کو یہ کرپشن سمجھ آ جائے تو پھر معمولات بنیں گے وگر نہ نہیں بنیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے چیف صاحب نے اعلان کیا کہ ہم یہ ساری کرپشن ختم کریں گے تو جنابے والا یہی بات تو عمران خان کہہ رہا تھا اس کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی اور آپ نے میں جو کہا ہے تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ جنرل زیال اک کی طرح یہ صرف اور صرف وہ خیال نہ ہو صرف یہ وہ اقبال کا وہ شیر نہ ہو کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے جب ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی اس کو حکم نہ کی سائری اب دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے دنیا بڑی سمیدار ہو گئی ہے اس لیے صرف اعلان سے کام نہیں بنے گا دنیا اعتصاب اگر آپ آپ نے اگر اعتصاب کا اعلان کیا ہے تو پھر اعتصاب کا مراد صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی ایم والوں کو پکڑ دکڑ کریں پی ٹی ایم والوں کو پکڑ دکڑ کریں پھر بڑے بڑے اور یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر طبقے میں آپ کے اپنے طبقات میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح جو ڈیشری میں بیٹھے ہوئے ہیں سافیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے لینڈ مافیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح آپ نے ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا افغانیوں کی طرح جس طرح آپ نے کر دیا جرنل صاحب یقین جانیے یہ قوم آپ کو سلوٹ کرے گی وگر نہ پھر یاد رکھئے پرویز مشرر بھی آپ کے سامنے گیا جرنل باجوا بھی ابھی آپ کے سامنے موجود ہے دیگر جرنل بھی چلے گئے ہیں تو اس لئے ہم یہی کہیں گے جو آپ نے کہا ہا اس پر عمل کر دیں یہ آپ کا قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا لیکن یہ صرف اور صرف اگر آپ کے یہ پلاننگ ہوئی یا کسی کی پلاننگ ہوئی امنان خان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے تو پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس کا خمیازہ بڑا ہی جو ہے وہ بیانک ہوگا امید کرتے ہیں آپ سے کہ اللہ تعالی نے آپ کو طاقت دی ہے اس کو آپ پاکستان کی خدمت میں صرف کرنے کا جو آپ نے اعلان کیا ہے اس کو آپ یوز کریں گے اگر آپ نے یوز کی تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو توفیق اطاف فرمائے کہ ملک میں ان حکمرانوں کی آپ سپورٹ کریں ان لوگوں کے لیے راستے انوار کریں جس ملک کے ساتھ مخلص ہوں اور جو مخلص اگر نہیں ہیں جس طرح آپ نے تو یہ کہا کوئی پارٹی بھی مخلص نہیں ہے اگر کوئی بھی مخلص نہیں ہے پھر تو تعریف بھی مخلص کیا ہمیں بتا دیں کہ مخلص ہونے کی تعریف کیا ہے تاکہ ہم اس پارٹی کو سپورٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ